اللہ علیہ وسلم بڑا ہی ٹیم ٹوپک کے جو ہمارے معاشرے کی ایک برہوب اور پسندی طرح رضا پر چھکا ہے اور بڑکسمتی سے اس رضا کو نہ گناہ سمجھا جا رہا ہے اور نہ اس کو اللہ رسول کی طرح ذریعہ سمجھا جا رہا ہے بلکہ اس کو معاشرے کا روایت کا روٹین کا حصہ سمجھ کر بیٹا آواز نہیں آئے بائٹ چل جو یا شور مچانا تو یہ بڑا ہی اہم کے انواں ہے وہ ہے غیبت اور چوہلی کے اتوانے سے یہ دونوں چیزیں گناہ کبیرہ ہیں پہنچ چیزیں ذہن میں لیں غیبت کرنا بھی گناہ کبیرہ ہیں اور چوہلی کرنا بھی گناہ کبیرہ ہیں اور گناہ کبیرہ اس وقت تک ماف نہیں ہوتا جب تک اس کی پرہ پر طوبہ نہ کی جائے یہ جو اکثر آپ سنتے دیکھتے ہیں نا کوئی یہ فلان وظیفہ کر لے تو اتنے گناہ ماف ہو جائے فلان تصویح کر لے تو اتنے گناہ ماف ہو جائے یہ جتنے وظیفوں سے یا بلکوں سے گناہ ماف ہوتے ہیں وہ صغیرہ گناہ ماف ہوتے ہیں جو کبیرہ گناہ ہوتا ہے نا وہ اس وقت تک ماف نہیں ہوتا جب تک اس سے توبہ نہ کی جائے اور اللہ کی حضور ارادہ نہ کی ادائی کیا اللہ میں نے ایسا نہیں کروں گا تو غیبت کا مطلب ہوتا ہے کہ پیٹھ کے پیچھے کسی کی بڑائی بیان کرنا کہ اگر وہ بڑائی اس کے موں پہ بیان کی جائے تو وہ اس کو بڑا بنائے دیکھ یہ غیبت ہے یعنی بڑائی موجود ہو اور بیان کہاں کی جائے اس کے پیٹھ کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگام ایک سیابی نفس کی حضور اللہ اگر کسی کی پیٹھ کے پیچھے بڑائی بیان کریں اور وہ بڑائی اس میں موجود بھی ہو تو کیا وہ غیبت ہے حضور نے فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے کہ آپ اس کی بڑائی اس کے پیٹھ کے پیچھے بیان کرنے ہیں اگر اس میں وہ بڑائی نہیں ہے تو پھر آپ اس سے بھی بڑا گناہ کریں کہ اس پہ بہتان لگا رہے ہیں اس پہ بہتان لگا رہے ہیں اچھا اب یہ قبیرہ گناہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پہ جو غدب اشارت فرمایا تھا حضور نے فرمایا تھا کہ تمہارا ایک دوسرے کا مان ایک دوسرے کی جان اور ایک دوسرے کی عزت ایک دوسرے کے لیے اسی طرح عزت اور اعترام کے لائق ہے جس طرح اللہ کا گھر خانہ کعبہ جو ہے وہ عزت اور اعترام کے لائق ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیعہ بخاری شریف کی حدیث ہے حضور خانہ کعبہ کا تواف کر رہے تھے خانہ کعبہ کا تواف کرتے کرتے آپ رک گئے اور آپ نے خانہ کعبہ سے کتاب کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ کعبہ تیری بڑی عزت ہے اللہ نے تیرے احادے میں مقاوی ابراہیم رکھا ہے اللہ نے تجھ میں اتنے اصول رکھا ہے صفحہ ملوہ ہے ایک لاکھ چوبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تیرا تواف کیا ہے تیری بڑی شام ہے لیکن حضور نے فرمایا اِنَّ غُلْبَتَ الْمُبْتِ اِنِّ اُمْتِ اَصَبَ مِنْ شَانِقَا وَاَصَبَ مِنْ حُلْبَتِقَا حضور نے فرمایا تُو بڑی عزت والا ہے لیکن یاد رکھ کہ تیری عزت سے پڑھ کر میری عزت کے مومن کی عزت والا ہے میری عزت کے مومن تو آپ دیکھیں کہ جس حضور کی یہ غلاب اور حضور کی امتی کی عزت پر بڑھ کر اللہ کے درخانت کابا سے بڑھ کر ہے ہم اس کی عزت کو جہاں پر موقع ملتا ہے دو اکتے ہوتے ہیں چار ہوتے ہیں پانچ ہوتے ہیں جو ہے وہاں پر ہم اس کی امتی عزت کو بچھانتے ہیں تو یہ اس لیے بناہِ قبیدہ ہے کہ اس کی عزت کابا سے بھی بڑھ کر کابا سے بھی بڑھ کر تو اس لیے طریقہ کیا ہونا چاہیے ہم انسان ہیں اللہ کے نبی اور اللہ کے فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے یہ عقیدہ ذہن ہے معصوم ہستیاں صرف دو ایک اللہ کے نبی معصوم ہے اُردِ گناہ کا معنی ہے یہ اور دوسرا اللہ کے فرشتے معصوم ان کے علاوہ باقی قینات کا کوئی فرق چاہے وہ صحابی ہے چاہے وہ ولی ہے چاہے وہ غوث ہے اپداد ہے وہ معصوم نہیں ہے معصوم نہیں ہے وہ محفوظ ہوتا ہے اللہ اس کو گناہ سے محفوظ کر لیتا ہے گناہ سے محفوظ کر لیتا ہے اچھا محفوظ کر لیتا ہے تو گناہ ہو سکتا ہے غلطی ہو سکتی ہے اُس کا طریقہ کیا ہے طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی ہمارا مسلمان پر اگر غلط کر رہا ہے ہمارے روپر شرعی ذمہ داری ہے ہم اُس کو عزت کے ساتھ جا کے سمجھائیں بتائیں بھائی آپ میں یہ غلطی ہے میری برادرانہ رقویس ہے آپ ایسا نہ کیا کرتے ہیں ضلیل کر کے نہ سمجھائیں ہمارے ہم یہ بھی غلطی ہے اگر آپ کسی کو سمجھاتے نہیں ہے تو اس کو ضلیل پہلے کرتے ہیں اور سمجھاتے بعد میں جب ہم یہ طریقہ شیار کرتے ہیں تو وہ جو غلطی خطر کرنے والا ہے وہ ٹکل غلطی کرتا ہے تو کو اپنے دار میں اپنے اور پھر ہم بھی کو طرح کرتے ہیں جنا button تو یہ اسلام کا طریقہ타� نہیں ہے اسلام کا نالہ نہیں ہے اگر جنا کنی لگ Alexis اسلام کا نالہ یہ ہے غلط دیکھتے ہوں اگر دیکھتے ہوں اس کو اچھے طریقے سے سمجھاؤ لہرم صبح اس کو بتاؤ کہ یہ غلط حضر نے فرمایا مومد مومد مشیشہہی وہ کیوں فرما Each щیشہ کا کام رہتا ہے کہ وہ ہمیں ہمارا عید بتاتا ہے کہ بھئی جہاں پہ مٹی لگی ہے جہاں پہ کوئی مرید ہو رہا لگی ہے یہ تمہارے بار صحیح نہیں ہے یہ تمہارا بھلیا ٹھیک نہیں ہے وہ شیشہ ہمیں بتاتا ہے کسی اور کو نہیں بتاتا دریکٹ ہمیں بتاتا ہے تو مومن کے لئے شیشہ تب ہوگا جب وہ دریکٹر ہے اس کے ساتھ اور اس کو کہہتا کہ مجھے یہ چیز غلط نظر آ دی ہے اللہ کے نبی نے مجھے آپ کو ایک دوسرے کے لئے شیشہ بنا لے میں یہ مٹی دے رہا ہوں یہ ایک چیز دروس کرنے میں میں اس کو دروس کرنے تو یہ قریبہ ہوں تو جب ہم ایسا دیکھ کرتے ہیں پھر ہم اس کو تو چاہر کے آگے غیبت کے طور پر بیان کرتے ہیں تو وہ گناہی کبھی رہا کتنا بڑا بنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیراج کی راکھ میں نے ایسی قوم کو دیکھا جو اپنے نافونوں سے اپنا گوشت لوچ رہے تھے اور ان کے سامنے حلال بھی پڑھاتا حرام بھی پڑھاتا وہ حلام کو چھوڑتا حرام کھا رہے تھے میں نے جبیلہ علیہ السلام سے پوچھا ہے جبیلی یہ کونٹ پر بختل ہو گئے اپنا خون لوچ رہے اپنا گوشت لوچ رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبیلہ علیہ السلام نے بتایا اے اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے وہ امرڈ ہیں جو ایک اور دوسرے کی غیبت کیا کرتے ہیں اور قرآن میں بھی یہ اتشار ہوئے اللہ فرماتا ہے ایک دوسرے کی نیبت نہ کرو ایوہی کو آدمون اللہ علیہ السلام آخی کیا تم میں سے کوئی یہ بسان کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائیں فکرے تو مطر تو نہ بسان کرو تو گویا غیبت کرنا گوشت کھانے کے مطلب ہے اور پھر اس کی عملی پریکٹیکلی مثال بھی حدیث میں مجھول ہے اور دوسرے کی بارگاہ میں صحابہ تشریف فرماتے انسان کا مہینہ ہے ایک افتاری کا ٹائم ہوا تو صحابہ کا عدد ہوتا تھا کہ ٹائم ہو بھی جاتا نہ افتاری کا پھر بھی حضور سے پوچھ کی افتار کرتے ہیں آپ صلحہ روزہ فاتھ کرتے ہیں یہ صحابہ کا عدم تھا ٹھیک ہے پر تک چل گیا ہے ٹائم ہو گیا لیکن پھر پیچھ رہے پوچھتے وہ ساکر صدیقی نے کہا تھا کہ میں نے پلکوں سے درے یار پر دستک دی ہے میں نے پلکوں سے درے یار پر دستک دی ہے میں وہ سائل ہوں کے تیسے کوئی صدا یاد لیں وہ صحابہ کے عطب کا عالم یہ اٹھا تھا کہ صدا بھی نہیں لکھا دیتے اور اس طرح عطب کے پیٹر میں کے پیٹھ دیتے ہیں جب صحابہ کچھ کچھ کے روزہ فتار کر لے ایک صحابہ کھڑا ہوا ارز کرتے ہیں میری دو بیٹیوں نے روزہ رکھا ہے ان کو بتاتوں کے روزہ فتار کر لے وہ اس طرح سامنے آیا اس نے یہ بات کچھ ہزور نے ادھر مو پھیل دی پھر اس نے یہی بات ادھر آ کے کچھ ہزور نے پھر ادھر مو پھیل دی وہ صحابہ بڑا احیان کہ میری بیٹیاں کے آئے وہ روزہ فتار کرنے کے انتظار میں ہیں میں اللہ کے نبی سے پوچھ رہا ہوں اللہ کے نبی کو جوادار میں ہیں وہ تینوں سمتوں سے پوچھ پوچھ کے پھر سامنے آئے تو حضور نے فرمایا تیری بیٹیوں کا روزہ ہے کم فرمایا جاؤ ان کو بلاو حضور نے اس کی بیٹیوں کو بلایا حضور نے فرمایا کہ اپنے موں میں اگلی ڈال کے کہے کرو گلٹی کرو ہونٹی کرو انہوں نے جب ہونٹے کی تو وہ ہونٹے کی جدہ پہ گلوشت کے لوچنے کے لئے حضور نے فرمایا تیری بیٹیوں نے تیری بیٹی کرتا کہ اپنے روزہ نگی اشرت کرتا اشرت کرتا انہوں نے فرمایا کہ میں تجھے لوگ کی افثار کرتا اس لئے شروع میں میں نے اگلزان کے پیدے جھنے میں میں نے یہ باردارس کی تھی کہ ہم روزہ کی برکتوں سے کیوں معلوم ہو جاتے روزہ کی برکتوں سے کیوں معلوم ہو جاتے وہ کون نہ کوئی اعلان ہمارے اندر موجود ہوتا کوئی لوگے رکابٹ کرتے ہو جسی وجہ سے برکت ہوئے ہم گیکس نہیں کر باتے ہمارا جو روح کا مقرد عدیس ہے وہ کمزور ہو جاتے اور اس میں وہ کشش نہیں رہتے اور وہ بھی اس روحوں پر سے محلوم ہو جاتے تو اس لئے غیتر جہلے کنائے کبھی اور اسی طرح چوگلی چوگلی کا مطلب ہے کہ معاشرے میں آپ کو ایسے لوگوں ملیں گے کہ ادھر کی بات ادھر ادھر کی بات ادھر بڑھا چھڑھا کے لڑائی اور جھگڑے کے گانتے سے وہ باتیں ایک دوسرے کے کاموں تک پہنچانا کبھی بھی زندگی میں چاہے گھر کا معاملہ ہو معاشرے کا معاملہ ہو پنچائد کا معاملہ ہو کبھی بھی سنی سنائی بات پر دلیل نہیں کرنا یہ اپنی زندگی کے رسول کرنا چاہے آپ کو سکتا بیٹا ہی کیوں نہیں بات بتا رہا اس کی سنی سنائی بات پر کوئی ایکشن نہیں لے نہ کوئی فیصلہ نہیں کرنا کہ سنی سنائی بات پر فیصلے کا اجتیار اللہ کے نبیوں کو بھی دیں گے یہ میں اس لئے بات بتاؤں کیا ہمارے ہاں یہ چوہیوں کھڑے ہیں ایک نام سٹا مطلب سلاب ہے اور آپ پاشرے میں ہونے والی لڑنیاں اور اس طرح کے فتنہ فساد دیکھیں تو آپ کو اس کی بیٹ پر کوئی نہ کوئی چوہ آخری نظر آئے گی اس نے بڑا چرا کے بیان کی ہوگی اور لوگوں کو لڑا رکھا ہوگا اور یہی شیطان کر رہے ہیں مسردی کا مشکلہ ہے اس پہ وہ خوش ہوتے ہیں اور ہم اس کو عیرت اور انہاں کا نام دے کر معاشرے میں فتن کا باعث بنتی ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں ظاہر کے مطابق فتحات ہوں اندر کا معاملہ وہ بندہ جانے اور اس کا آج جانے جو بات ہمارے سامنے نہیں ہے وہ کبھی ہمارے لیے دلیل نہیں ہے کبھی وہ فریس لیے لائے وہ ہوا کے ہونے والا کوئی شروع بھی پٹا جائے تو اس کو شروع بھی پٹا جائے سامجھ کے انہاں کریں اور اگر اس پہ عمل کریں گے تو پھر حال ہی ہوگا وہ ایک آیت ہے کہ ایک باتشاہ نے ایک ایسے ملاسم کو ڈھونڈنے کا ارادہ کیا جو بڑا نیک اور بار سامن کہ وہ نیک ہو نمازی ہو حریف دار ہو امام دار ہو اس کی یہ بات ایک منگتے میں سن لی جو پروفیشنل منگتہ تھا اس نے سن لی اس میں پادشاہ کی ریحش کے ساتھ مسجد سی اس میں چھوڑا کبھا پہن کے صوفی بن گیا اُدھر پہن گیا کہ شاید کبھی پادشاہ کی نظر پڑے گی تو مجھے نوکر پڑا گیا وہ جب سے صوفی برنامہ تھوڑا پشور ہوتا گیا بارشاہ کبھی بات موٹ جی کہ جس طرح کا بندہ تمہیں ڈھونڈرے ہونا وہ ساتھ باری مسجد میں بارشاہ نے بلایا اس کو پساند آیا اس کا حولیات اور طریق کا نمازی پریز دار ہونا اس نے رکھ گیا اس نے جناب جاتے ہی افتہ 10 دن 15 دن کے بعد یہ بار کیا کہ اس کی بی بی کو کہنے لگا کہ بادشاہ تیرے ساتھ جوٹھی محبت کرتا ہے اس کی اصل محبت تو فنہ عورت کے ساتھ ہے اس کی بی بی کو کہنے لگا اور اس کی بی بی نے پچھت استحال کیا ہے تو کہنے لگا آپنا بادشاہ کے تھوڑے سے بال کاٹ کے رکھنا میں کسی سے پر منتق جا دوں پر ہوں گا تو پھر بادشاہ لے وہ تیرہ ہی ہو کے رہے گا وہ محبوب قدموں میں ہو گا تو اس نے بھی ائی لائد پر اس کو کہا دیا کہ اس کے بال کٹ کے رہے گا اس نے اب بادشاہ کے بال کٹنے کے لئے کیچی رکھ لیا ساتھ میں کوئی اس نے عورت اوزہ رکھ لیا اس گندر بادشاہ کو یہ بتایا تھا کہ تیری بی 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 تجھے مارنا چاہتی ہے خیال سے راگ وہ ہاتھ کل دو ہے تجھے مارنے والے ہدھیار پاس رکھتی ہے اس نے اندر سے یہ سوں ہی آیا تو جناب بیٹھ پہ کیچی پڑی تھی اس طرح پڑھا تھا اور کوئی یہ چیز پڑھی تھی تو اس میں پہ فوراً وہ بات ذہن میں جو رہی تھی پھر اس میں جو چیتے بات بتائی اس میں نہ آوتے کر نہ دعوتے کر اپنی بی بی گو آنے قتل کرتی ہے تو یہ چولی کا یہ انجام ہوتا ہے کہ جب سنی سنی باتوں پہ ہم فیسکے کرتے ہیں تو اس کا یہ نقصان ہوتا ہے تو الگرس بات کروی ہو گئی غیبت اور چولی دونوں یہ اخلاقی بلہیاں ہیں ہماری ایمان کو ہماری روح کو خوب مزور کرنے والی چیزیں ہیں گناہی قبیدہ ہے اور رضو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنوائی ایک نصول آپ نے بتایا کہ غیبت اور چولی کرنے والا اگر توپہ کر کے بھی جنت میں آخر ہوگا تو سب سے آخر میں ہوگا توپہ کر کے بھی اگر جنت میں لیا سب سے آخر میں ہوگا اور اگر توپہ کے بلہیر مار لیا تو سب سے پہلے توسک ملتے ہیں یہ بھی تنا بڑا 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 ہے اور ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی نہیں آپ کو ہمیں تکا رہے ہیں ایسی گالی مدیگی ہو جائے ہیں وہ بھی تو کردے ہیں ہم کو نہ مرے وہ بھی تو کردے ہیں اور کوئی دنیا ہے تیرے ہیں تو نہ مرے اگر آپ نے اپنا ایمان ساتھ دے کے جانا ہے اپنا دین ساتھ دے کے جانا ہے اگر اس سن کتاب الہائش ساتھ دے کے جانا ہے تو کسی کو دلیل نہ ملنے کہ کون کیا کہنا ہے آپ اپنی فکر کردے ہیں بس قرآن مجید کا حصول ہے قرآن کہتا ہے کہ تمہارے اوپر تمہاری ذمہ داری ٹھیک ہے کہ تم کیا ہوں ہمارے پراشرے کے ٹھیک نہ ہونے کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے ہیں ساری قرآنیاں دوسروں میں نظر آتی ہیں اپنے آپ کو جنہیں ہم جبیل علیہ السلام کے پنت رے سمجھ گئے تھے ٹھیک ہے تو اپنے آپ کو بھی جنہیں ہم کچھ دنا کا سامتھا کریں کہ مجھ میں بھی یہ لگتی ویلکہ پڑھی جو اپنے ایبوں پر نظر تو دنیا پر کوئی بودھا نہ ہے پڑھی جو اپنے ایبوں پر نظر دنیا پر کوئی بودھا اور اس میں کوئی چیزیں دنا کیے ہیں جو اپنے بدھتے اس کو سو دارے ٹھیک ہے اور یہ ایسے بڑے دنا ہے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی آنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قطعہ بی بی حضرت حفظہ ان کا قطعہ چھوڑا تھا حضرت حفظہ کا تو حضرت عیشہ نے ایسے اشارے سے کہا یا رسول اللہ آپ کی وہ بی بی یا گنگلی سے اشارہ کر کے بتایا آپ کی وہ بی بی کہ جس کا قطعہ چھوڑتا ہے حضور نے فرمایا عیشہ خبر کا اگر انتا حفظہ کے بارے پر اشارہ کیوں یہ بھی ریبت کا دنا ہے اس طرح اشارہ کے چاہتھوں میں جنگ آئے اس طرح تو یہ بھی بھی بڑت تو اس لئے ہم مسلمان ہیں محمد ہیں ایک دوسرے کے لئے محبت والے دیدہ بنائیں ایک دوسرے کے لئے محبت والے روحیں بنائیں انفتیں باتیں محبتیں باتیں پیانے باتیں نفرتوں میں رکھا کے آئے ہیں اگر ہم دشمیوں میں عذابتوں میں رکھا کے آئے ہیں کب آلستان پڑھے پائے ہیں ایسے لوگوں سے جو اسی انا میں زندگی کو لائے کے کہاں کہ اسی ایک انا میں اسی یوں کا لائے ہیں میں دروں پہ ایک لانگا میں انہوں پہ ایک لانگا کیا آپ اہم پہ کیا رہتا ہے وہی بہت باتیں وہی جسم کے جس میں یہ ہمت نہیں ہے کہ اپنی برسی سے اپنے آپ کو پھیر سکیں دیکھیں ناہے والے کے ہاتھوں میں جو رکھائیں پڑھا ہوتا ہے اس لئے بحثیت مسلمان خاص طور پر یہ لوزوں کم رہینا ہے روحانی داقتیں روحانی داقتیں یہ تھوڑا پہلے سے زیادہ مجھ پہ ہوتے ہیں تو ان میں ان بطوبہ حاصل کرنے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے ان Amerikaوں سے ان ربطوں سے دنائے پہنے سے توپہ کر کے اللہ تعالیٰ سے محکم کی طرف اور اس کی برکتہ سے پہتے ہیں اللہ وسلم اللہ عیسیم اللہ محمد اللہ اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ اللہ محمد اللہ اللہ محمد اللہ 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 موسیقی